موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم سہری کے لئے بنانے جا رہے ہیں پٹر چکن جو کہ بہت ہی لزیز اور مزیدار بن کر تیار ہوا ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی ریسیپی بھی پرفیکٹ بنے تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے ہڈی والا ایک کلو چکن لیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں لہسن ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اس میں لیمن کا جوز ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں پسی ہوئی ہری میٹس کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں پپایا پیسٹ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم فوڈ کلر کا ایٹ کریں گے حضبت آیا کا ہم اس میں نمک ڈالیں گے ون ٹیبر سپون ہم اس میں دھنیا پاورڈر کا شامل کریں گے ون ٹیبر سپون ہم اس میں بھونہ کٹا زیرہ ڈالیں گے ون ٹیبر سپون ہم اس میں گرم مسالے کا پاورڈر شامل کریں گے اور ہاف ٹیبر سپون ہم اس میں لال مرز پاورڈر کا شامل کر دیں گے 2 ٹیبر سپون ہم اس میں آئل کا ڈالیں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمیں اسے ایک گھنٹے تک میری نیٹ کر کے رکھنا ہے تو یہاں ہم نے مسالے کو مکس کر لیا ہے اب میں کڑھائی میں ہاف کپ آئل کا ڈال رہی ہوں آئل میں ہم 1 ٹیبر سپون ہری مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے 1 ٹیبر سپون ہم لیس انا درک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے آئل میں فرائے کر لیں گے یہاں میں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی مرچے ڈالوں گی 1 ٹیبر سپون ہم بھونہ کٹا دھنیاں ڈالیں گے 1 ٹیبر سپون ہم سابوز زیرہ اس میں شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے یہاں میں ہاف ٹی سپون پپریہ پاورڈر کا ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر 1 ٹی سپون کرم مسالہ پاورڈر اور کم از کم ایک پیالی بھر کر ہم اس میں ٹیمیٹو پیسٹ کا شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون بھر کر چکن پوٹر کا ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے ٹیمیٹو پیسٹ کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پر پین میں تمام چکن کی پیسز کو رکھ کر اس کو فرائے کر لیں گے ہمیں اس میں نہ آئل ڈالنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے آئل ہم نے چکن میں میرینیٹ کرتے وقت ڈال لیا تھا تو یہاں اب ہم چکن کو پلٹتے جائیں گے تھوڑ تھوڑ دے بعد تو دیکھیں یہاں پہ ہماری چکن اچھے سے بھون رہی ہے تو جب تک ہماری چکن تیار ہو رہی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجے فاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو فری میں دیکھنے ملیں گے تو یہاں دوسری طب ہمارا مسالہ بھون رہا ہے ہم اس میں آدھی پیالی دہی کی ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اس میں لمس نہیں ہونے چاہیے اب میں یہاں پر ایک پیالی بھر کر کریم کا شامل کر دوں گی اس میں اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے میں یہاں پر ملک پیک کی کریم استعمال کر رہی ہوں آپ جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر کر مسالے کو مزید بھونیں گے تو دیکھئے یہاں ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم نے جو چکن کو فرائی کیا تھا وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس چکن کو اس بھونے ہوئے مسالے میں ٹرانسور کر دیں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہمیں اس میں ڈالنا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی کسالن کے گرم گرم چیٹے اڑ کر نہ آئیں تو ہم اچھی طرح سے اسے مسالے کو ساف کر کے اس میں شامل کر دیں گے اور اسے آئیستہ سے ہم چرائیں گے اور اسے مکس کر لیں گے جب تمام چکن اچھی طرح سے مسالے میں مکس ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کر بٹر کا ڈالیں گے بٹر ہمیں سب سے لاسٹ میں ڈالنا ہے یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر بٹر ڈالا ہے اور میں ایک اور ٹیبل سپون اس میں بھر کر بٹر کا ڈال دوں گی اور اسے جب تک بٹر گھل نہیں جاتا ہم اسے ہلکا ہلکا سا چلاتے رہیں گے بٹر کے میٹ ہونے کے بعد میں یہاں پر تین سے چار عدد ہاری مرچیں سابت ڈال رہی ہوں اور آدھی گڑی میں نے ہاری دھنیا کی کاٹی تھی وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اسے چلا کر اچھے طرح سے ہم مزید بھون لیں گے اور ہاری دھنیا اور ہاری مرچوں کا ٹیسٹ اس میں آ جائے اتنی دیر تک ہم اسے پکائیں گے تو یہاں ہمارا مزیدار سا بٹر چکن تیار ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمیونز کے ذریعے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو اور نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ